نحمدہو و نسلی علی رسولح القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے یا رمضان کا مہینہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے نفلی روزہ رکھنے کی کیا تعبیر ہے روزہ توڑ دیا تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر روزہ افطار کیا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور میرے دوستو اگر آشورہ کا روزہ اس نے رکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں کے اندر میرے دوستو روزے کے مطالق خواب اور ان کی تعبیر ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر تو آپ کا کوئی بھی خواب میرے دوستو روزے کو لے کر ہے یا رمضان کے مہینوں کو لے کر ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ضرور سنئے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کے تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی تو میرے دوستوں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عبام عمر السرین رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے روزہ رکھنے کے بعد وہ تصویح پر رہا ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ تصویح پردوی خود کو دیکھتا ہے یا قرآن کی تلاوت پردوی خود کو دیکھتا ہے تو میرے دوستوں اس کی تعبیر کے اندر حضرت عمام عمر السرین رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا حرام اور گناہ کے کاموں سے انشاءاللہ یہ آدمی توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا انشاءاللہ اور میرے دوستوں پھر حضرت عمام عمر السرین رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے در دیکھے کہ اس نے روزہ رکھ کر لوگوں کی غیبت کی ہے یا فوہش کلامی کی ہے فوہش بگتا ہے یعنی غلط باتیں کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کی تابیر کے اندر حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا جو ہے یہ اپنی عبادت کے اندر ریاکاری کرتا ہے اپنی عبادت میں ریاکاری کرتا ہے اور فرمایا کہ یہ آدمی دین کے رستے پر سچا نہیں ہے جھوٹا ہے اور میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر رمضان کا مہنہ دیکھتا ہے کہ رمضان کا مہنہ شروع ہو گیا خواب میں سے نے دیکھا تو اس کی تابیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر یہ خواب دیکھنے والا جو ہے اس کے گھر کے اندر کھانے کی تنگی ہوگی لیکن میرے دوستوں بعض علماء کرام اس کی تعبیر کے اندر جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کے دین کی دروستگی ہوگی اللہ پاک اس کو غم سے انشاءاللہ دکھ سے اللہ پاک اس کو خلاصی عطا فرما دیں گے اور اس کا انشاءاللہ کرزہ بھی اللہ پاک اتروا دیں گے اس کا کرزہ بھی اتر جائے گا وہ فرمایا کہ خاص طور پر اگر یہ خواب رمضان کے مہینے میں دیکھا جائے یعنی اصل کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر اس نے خواب دیکھا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو پھر یہ خواب بڑا ہی معصر ہے بڑا اثر رکھتا ہے یہ خواب اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا یہ بھوک اور مفلسی اور تنگ دستی دیکھے گا یعنی بھوک بھی اس کو آئے گی مفلسی تنگ دستی اس خواب دیکھنے والے کو آئے گی اور میرے دوسروں پھر علم اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ارادتن روزہ کھول دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوسروں علم اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا سفر کے اندر جا کر بیمار ہوگا وہ کسی بلہ کے اندر یہ آدمی گرفتار ہو جائے گا اور میرے دوسروں علمائے کرامرشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اسی نے دو مہینے کے روزے رکھے خواب میں اس نے دیکھا ہے تو اس کی تابیر کے اندر علمائے کرامرشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا انشاءاللہ اور میں دوستو پھر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ وہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے اس نے نفلی روزہ رکھا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا بیماری سے امن میں رہے گا اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ یہ آدمی بیمار نہیں ہوگا اور پھر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے سارا سال یعنی پورا سال وہ آدمی متواتر سارا سال روزہ رکھتا رہا ہے خواب کے اندر اس نے دیکھا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا آدمی حج کے لیے جائے گا اور میرے دوستو پھر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کو کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاکست کو غم اور دکھ سے اللہ پاکست کو خلاصی عدا فرمائیں گے تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب اور ان کی تعبیریں روزے کے مطالق ماہ رمضان کے مہینے کے مطالق امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اگر اس کے علاوہ اپنا سوال اپنے سے شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ آپ کوشش کہنے گا کہ ضرور آپ کے سوال کا آپ کے کومنٹس کا آپ کو ریپلائے کریں تو اپنا بہت سے خیار رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ